پاکستان کرکٹ بوٹ نے پشاور کو پی ایس ایل کی مزبانی دینے سے معذرت کر لی ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے بعد حیات آباد اسٹیڈیم بھی بروقت مکمل نہ ہونے پر پاکستان کرکٹ بوٹ نے پشاور کو پی ایس ایل کی مزبانی دینے سے معذرت کر لی جبکہ فیصلے کے متعلق صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے پی ایس ایل کے چھٹے سیزن کے لیے پشاور کو بھی مزبانی دینے کا اعلان کیا گیا تھا اور پشاور کے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کو جدید طرز پر بنانے کے لیے منصوبہ شروع کیا گیا لیکن منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے پی ایس ایل کے میچز کے انعقاد کو ناممکن قرار دیا گیا تاہم وزیر آلہ محمود خان کی خواہش پر پی ایس ایل کے میچز کے انعقاد کو ممکن بنانے کے لیے ہیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم کو توسید دینے پر کام شروع کیا گیا لیکن پی سی بی کی ٹیم کے معاینے کے بعد رپورٹ کی روشنی میں پاکستان کرکٹ بوٹ نے پشاور کو مزبانی سے معذرت کر لی 99 نیوز کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پی سی بی نے اس حوالے سے صبح حکومت کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے لیکن بین اور اقوامی کرکٹ میچوں کے لیے آئی سی سی کی شرائط مکمل نہ ہونے پر پشاور کو پی ایس ایل کی مزبانی نہیں دی جا سکتی اس حوالے سے ڈی جی اسپورٹس اسفندیار خٹک سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن مصروفیات کے باعث جواب نہ مل سکا پی سی بی کے ڈائریکٹر میڈیا سمیو الحسن کے مطابق پی سی ایل کی تیاری کے لیے کم وقت رہ گیا ہے اور پشاور میں کرکٹ سٹیڈیم تامن نہ ہو سکا اس کے لیے اگلے پی ایس ایل کی مزبانی پشاور کو نہیں مل سکتی اس حوالے سے صبحی حکومت کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پی ایس ایل سے قبل غیر ملکی ٹیموں کو بتانا ہوتا ہے کہ کن کن شہروں میں میچوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے آئی سی سی کی شرائط پوری کرنی ہوتی ہے جبکہ سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لینا ہوتا ہے اس لیے پشاور میں انتظامات مکمل نہ ہونے کے باعث پی ایس ایل کی مزبانی ممکن نہیں ہو سکے گی موسیقی